بھگوان کی پاس پہنچنا وہ تو کہاں سفل ہو سکتا ہے بھگوان نے اس سوشٹی کی سرجن کیا رکھ رکھاؤ کے لیے بھی بہت ساری یوجنائی بنائی ہیں نہیں تو ناس تو کرتے ہی ہیں لیکن رکھ رکھاؤ کے سمعے میں منوشیوں کو کم سے کم تھوڑی اکلمندی برتنی چاہیے جو چیتنا کا ستوبیوک کہلاتا ہے جو اکلمندی نہیں برتتا وہ چیتنا کا دوروبیوک کرتا ہے اور صرف ادوگتی کے لیے ہی نمیت بنتا ہے تو منوشی جیون بیکار ہو جاتا ہے چیتنا کی کہ ہم ایسے نشچے کرنے میں کتنی پریشانی انوبار ہے تو یہ جو وشمتہ ہیں بیروتی عوستہ ہیں اسے حتاش ہونے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے کیونکہ بھگوان نے تو سارے اپائے دے دیئے لیکن بھگوان کے پاس ابھی کوئی دوسرا اپائے نہیں نہیں ہمارے نجر میں نہیں ہوگا تو یک کے انوشار بھگوان نے دھرمکی بھی ستھاپنا کی کیونکہ ویسے بھگوان کے بھگوان کی اچھا جاننے کے لیے بھگوان کی سمانتہ والی جو ستھیتی ہے اس پر تو جیو کو آنا ہی پڑتا ہے یعنی کلیوگ میں آنا سمبھو بن جاتا ہے ایسا نہیں کوشش کرتے ہیں صحیح مارک دوارہ ہم نشتگت توستان پر پہنچ سکتے ہیں نشتش روپ سے ہم جا سکتے ہیں تو اس میں بھی دورائی نہیں ہے لیکن یہ بہت بہت پنیوکہ جب ادھائی ہوتا ہے تب ہی ایسے مارک پر جاتے ہیں پنیا کمانے کی تو بہت ساری پدتی ہے کرمکانڈ کرے بھی پنیا ملتا ہے لیکن پنیا سے بھی اوپر آگے اٹھنے کے لیے کرمکانڈ میں جو پرینہ ماتا ہے اس کا بھی بھگوان کی پرتی کے لیے ہمیں اپیوک کرنا اپنی اندری ترکتی کے لیے نہیں کرنا وہ سیدھا بتایا ہے تو یعنی کہ اپنی بھوتکتہ اور بھوتکتہ میں جو دیہاتما بھان ہے وہ جمعیدار ہے اسے کیسے ہم دیرے دیرے اپنے دیماغ سے ہٹھا لیں یہ دیہاتما بھان کہ میں شریر ہوں کیونکہ میں شریر کے ساتھ چھپکا ہوں تو شریر میرا ہی تو سوروپ ہے اور لیکن مرک یہ بیپریت سوروپ ہے اس کا کیا سوروپ ہے لیکن وکرطی ہے کرطی نہیں ہے اُلٹی ہے تو اُلٹے کو سلٹا مانک کی عادت یہ سنسار کا نیم ہے جیسوس کرائیس بھی اپنے بارہ جو اپوسلز تھے اس کے ششیت تھے جن کو انہوں نے آدیش دیا تھا کہ چاہ سارے سنسار میں یہ بھگوان کا میسج فیلاؤ تو یہ سندیش فیلانے کے لئے ان کو پہلے ہی چیتاؤنی دی کیونکہ میں بھگوان کی طرف داری کرنے کے لئے آپ کو بیج رہا ہوں تو ساری دنیا تمہارا تیرسکار کرے گی یدی تم دنیا کے ہو تو دنیا واہ واہ کرے گی لیکن میں تو باہر نکال رہا ہوں تمہیں اسے لئے جنو رنجن کا سادن نہیں بنانتے بھگوان کی دنیا کے لئے پروپھا جی نے یہ سنسطہ نہیں بنائی دھرم میں پران ہونا چاہیے پران سمجھداری سے ہم دار سکتے ہیں پران تو دیویہ ہوتا ہے لیکن دیویتہ کی پہچان کرنے کے لئے ہمیں بہت سارے ان کو انروپ انستان ہوتے ہیں کریائے ہوتی ہیں وہ اپنانی پڑے گی اور جہاں تک بھگوان کا ہی سمبند ہے سب جگہ تب بھگوان اپنی چاہنا والے اپنی اچھا کے انوصار سبی جگہ سبی سمجھ سبی مہینوں میں سبی سالوں میں سبی دنوں میں ان کا ہی نیرندر چنتن کیسے کر سکیں کیونکہ یہ تو نتیا دھرما بھگوان کا دھرما نتیا ہوتا ہے انتیا نہیں اپنی بھاوتی کی اچھایں انتیا ہوتی ہے کام چلاو ہوتی ہم جانتے ہوئے لیکن اس کے پیچھے پوچھ پکڑ کر پڑے رہتے ہیں تو جانتے ہوئے بھی ہم اندھے بنتے ہیں ایسی بھاوتک یہ دنیا داری سے چھٹنے کے آوشکتہ کے لئے کتنی دھرڑتا چاہیے تو بھگوان نے دھرڑتا کے لئے بہت سارا سمجھ دیا ہے بہت سارے ریت ریواج بھی دیا ہے کہ دیکھو اور بہت ساری مہیمہ کا گنگان بھی گایا ہے کہ ایسے انسٹھا اور اس میں بھی یہ کارتک ماس میں جہاں جس سمائے بھگوان کی اتنی تیبرتا والی پربرتیاں اتیاس اور بھگتوں کے چریتر کے ادار اس میں کتنے تیوہار کتنے کوئی ماس میں ایسا نہیں سنجوگ ہوتا ہے لیکن ایک کارتک میں تھانس تھانس کے بھرا ہر ایک دن کوئی نیا اتص ہر ایک دن تو یدی تیبرتا لانے کے لیے بھگوان ہمیں سمائے دیتے ہیں تو سنکل کے ساتھ کوئی بھرت کرنا چاہیے درد نشتھا والا تو کارتک ماس میں ہمیشہ بھرت کا ہی تو مہتو ہوتا لیکن بھرت انی انی پرکار سے ہوتے بہت یعنی کہ بھگوان کی بھاونہ جیسی پھیلی ہے نا بیبتہ والی ہے اسی طرح منوشے کے سمجھ شکتی ان لوگوں کے ردے کی بھاونہ بھی بیبتہ والی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بھی بھرت میں ان کا تالمل بن جاتا ہے تو کارتک مہینے کی بھرت کی مہیمہ جاننے کی آوش شکتہ ہوتی ہے کہ اتنی بھی شکتہ کیا ویسے آپ ویب سائٹ پہ جاؤ گے ڈیزائرٹری میں کارتک ماس کی مہت پڑھو گے تو بور ہو جاؤ گے کیونکہ سب میں بھرت کرنے کا پھل پہلے دیا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں بتاتے یہ کرنا چاہیے اس میں یعنی ہماری ساری بھوتکتہ کے وشائوں نہیں کرنا چاہیے یہ ہی بتایا ہے نرمل بلنے کا سادھن ایک کارتک مہینے میں جادہ ہے اتنا بتایا ہے لیکن جب چیتنا جو چنگاری کے روپ میں ہے تو وہ جو جاگرت نہیں ہے وہ بوجی ہوئی ہے تو اسے تپک کریا یہ سب بھگوان کی پرتی کے لئے کیا جاتا وہی ایک مہتر لکش ہوتا ہاں دوسروں کو برت کے پرینام کا لاب دیکھ سکتے ہیں لاب دوسرے 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 لیکن لیکن بھگوان کو جب ہم دامو درست گاتے سمیدیب جلاتے ہیں سامنے دھرتے ہیں سب کے سامنے اس میں کتنی جانکاری ہے وہ دیکھنا چاہاں یہ کون ہے میں کیوں کر رہا ہوں میں مجھے اس کی پرسندتہ کے لئے ہی جینا ہے اس لئے سارے مہینے دیپک جلاتے رہتے ہیں جہاں جہاں رادہ دامو در مندر وہاں تو ہر روج دیپک جلانا چاہیے تجیان کا دیپک جلانے کے لئے بھی تو آرتی کرتے ہیں آرتی میں دیا کیوں جلتا جہاں دیا جلتا ہے دیپک جلتا ہے تو اس کے پیچھے کیا بھاو یہ جلانے کی کیا بھا بھا بکتوں کے لئے بکتوں آپس آپس میں بھاو یہ ویشن و سشت آچار کے انسار کہاں تک ورت کرنے کی اپکش ان میں ہونی چاہیے بکتوں کے لئے یہ شری روپ منجری پد میں بتایا ہے شری روپ منجری پد سی مور سم پد سی مور بھج ن پو جن ویشن بھکت کے چرن کمل کے پیچھے بھی بھرات کی بھاو نہ ہوتی ہے آدیش تو ہے کہ کے ویشن بھاکت کے چرن کمل کی رج کا ابیشک اپنے مدھے پر کیے بھی بھکتی کا ادھائی بھی نہیں ہوتا ہے صحیح نایشا متم تاوت ارکر مانگری سپرسیتی یدر تھو امم یدر تھا اپش امم یدر تھا مہی سام یدی پادر جو بھی شیک نشک چنان نایش جہاں تک یہ ویشد بھکت کی سویچھا یدی ہوتی ہے تب ہی یدی ان کی رج چرن کمل کی رج ہم اپنے مدھے پر لگاتے تب ہی بھگوان کے پرتی متی ستھیر ہو سکتی یہ بھی تو کتنا بڑا ورط کا اداحرن کیوں آپ ایک شاہ رکھتے یہ کوئی اوٹومیٹک نہیں ہوتا بنا ہمارا سنکل دردتا والا ہم کیسے آگے بڑھ سکتے بھگتی کے لیے چھے انکلتا کیا کیا ہے اتساہات نشچایات دائی ریا تت کرما پرورتنا سنگ تیاغ ستو بھر تیش بھگتی پرسید دیت نش چای بھاو بھرط کے علاوہ کون لا سکتا تو بھرط کی مہیمہ اور کارت میں ایک ایک پرسنگ کے لیے انسٹھان درڑتا پرورک کا بتایا ہے دامو درستک کے پیچھے بھی بہت بڑا عورت ہے یہ صرف بھاونا ہی اُبھر آتی ہے بہت مجھا آتی ہے اور بات آورن بھی بہت صحیح ہے باریس سے تھکے ہوئے اسے پہلے گرمی سے جلے ہوئے یہ بات آورن میں من کو بھی شانتی رہتی ہے لیکن اندریت رکھتی کے لیے شانتی کون دیتا ہے وہاں تو عقل ٹھیک ا نہیں چلو برندہ ون جائیں برندہ میں کارتک کی مہیمہ تو پتہ چل جائے گا لیکن جاؤ تو سہی بہت آنند آتا مجھا کرنے جاتے لیکن برندہ لے کر جائے تو کارتک میں سب کو اپنے اپنے ڈنگ سے یعنی جو جو اچھا ہے اس کا موسہار برندہ مل جائے گا لیکن سکام بھاؤنا سے مت کر بھگوان کی پرتی کے لیے ہی یہ برندہ سفر ہوگا یہ صحیح لیکن کر رہی چاہی جس تک تو چالو ہو گیا انیس تاریخ سے تو عوش 25 ہو گئی چھ دن ہو گئی تو برت کر اس کے پیچھے بھگوان کی ساتھ ان کا جو سمرا ست مرت ویم ویش ویش مرت ویم ن جات u جی سر و ید ن شی دو ای تو ی و یہ برت بھگوان کا سمرن کرنے کے لئے تی برت ہمیں صحاب بنے گا برت سویم میں سمپور نہیں ہے جب تک سنکل بھگوان کی پریتا کا ن اے تو ادھور برت کرنے کے لئے کیا ہو شی یا اندری ترپتی کے لئے برت کر دوسروں کے لئے لئے کی اندری ترپتی کا برت ہے اس لئے سپسٹ کہہ دینا چاہیے جدی یدی برت کرنا ہاں تو بھگوان کی پریتی کے لئے یدی کرواج چوت کرنا ہی بتانا ہے تو کہنا کہ ہمارا پتی بھی بھگت بن جائے صحیح نا تب کرواج چوت کا مہت برہ جائے نہیں تو بہت سارے برت آتے ہی رہتے دیوتاؤں کے برت کہ کیا ہی شکریت ہم لوگ سوموار نہیں کرتے منگل وار نہیں کرتے بدھوار نہیں کرتے شکروار نہیں کرتے شنیوار نہیں کرتے سب دیوتاؤں کے بار ہیں تب ہی تو بیچارہ پاپ پوروش پھریاد کرنے گیا کہ میرا ادھار کون کرے گا تو بھگوان نے اکادش برت دے دی تو ہم اکادش برت کیوں کرتے ہیں دوسرے برت کیوں نہیں کرتے پتا چل جائے بھگوان کی پرتی کے لئے جب بھگوان کی پرتی کے لئے جب ہم اکادش کرتے ہیں تو پاپ پوروش کی مکتی تو ہوئی جائے گی پاپ پوروش کا ادھی پتیا ادھی پتیا ادھ کار ہے تو پاپ پوروش سویم بھگوان سے مکتی پانے کے لئے پرشن کریں میری مکتی کون کرے جو اکادش برت کرے گا وہ میرا سپیش دے بھگوان کے بتایا انوسار برت کرنا اس میں کوئی اپتی نہیں ہے کیونکہ بھگوان پوشک بھی تو ہے مارنے کے لئے برت نہیں کر رہے سناتن جیون دینے کے لئے برت کر رہے کہ مرنے کی کوئی بھاونا ہی نہیں رہتی با پاپ پوروش یاد مرتا بھاونا ہے اپنے میں سے تو آتما تو مکتی پائے گی پاپ پوروش بھی ہمارے یہ بھرد بھگوان کی ساتھ جب جوڑ جاتا ہے تو وہ بھی مکتی پاتا ہے گھٹا کہاں 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 تو اس ڈھنگ سے ہمیں کارتک کی مہیمہ جاننے کو ملتی ہے ہاں پھل یہ ہوتا ہے وہ بہت وسترود روپ سے ہر ایک پرکار کے برت کے لئے دیا گیا کارتک مہینے میں جو کرے جاتے ہیں پر لیکن ایک پھل ہی ایک ماتر لکش نہیں ہوتا آتا ہے جاتا ہے اسی لئے وہ نرک سے چھڑواتا ہے پتروں کا ادھار کرتا ہے یہ اوٹومیٹک ہوتا ہے لیکن مکھ پھل تو بھگوان کی پرسند اتا کا ہے اسی لئے ہمیں دھڑتا اربک کارتک مہینے میں اپنی شلو پھر پھر پھان جی کی سکش کے انروپ جو برت کی آوش کتہ ہے وہ ہری نام کا دھڑتا والا سنکل جو کرتے ہیں اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں بعد میں خاص کر کے دکش کے بعد تو مالا بھی جبتے نہیں تو ان لوگوں کو تو برت لینا پڑے گا پھر سے بارم بار کارتک آئے گی ہر سال آئے گی ہر سال یہ سارا سنکل پہ دھڑ کر نا ہوتا ہے تب برندہ ون کی مہیمہ میں یہ کارتک مہت سمی یدی بھاگ لوگے تو سفر ہوگا آرے کشنا کسی کو کوئی پرشن ہے سوالو بج گئے پرشاد کا برت لیے رکھا ہے کیا کہ نہیں کھانا بہت دنواد مہراج آپ نے کارتک مہ بہت دنواد مہ کیسے کریں یہ بڑی آوشکتہ ہے تو کس پرکرار سے اس کا انوشرن کریں کیونکہ بارہ مہنے میں بارہ راشیہ ہیں اور سب سے اتتم کارتک مہنے میں دیپ دار بھی ہوتا ہے تو کیسے بھکت لوگ اپنے آپ کو زیادہ جڑیں اور اس کا انوشرن کریں یہ تا سویچھا کا کیسے کریں وہ بیدھیاں بتائی ہیں لیکن کرنا نہ کرنا تو تمہارے آت میں گھوڑے کو پانی تکلا سکتے ہو پلا نہیں سکتے مہارج مہارج آپ نے بہت سہی بتایا کہ باقی سب دیوتاؤں کے لئے اندر ترپتی کے لئے ہوتے ہیں یہ صحیح ہے وہ اندر ترپتی کے لئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مہارج ورت میں تپسیا تو ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے جیسے بھک لوگ ورت اندر ترپتی کے لئے نہیں کرے لیکن پورن ترپتی میں بھی نہیں لگے رہتے ہیں اور اندر ترپتی دوسرے طرح سے بہت ساری ہو جاتی ہیں دوسرے طرح دیوتا کے ورتوں کو بھگوان کے ساتھ جڑنے کا بتایا ہے دیوتا سارے بھگوان کے انگ ہے نا تو انگوں کی سیوہ کرتے ہیں چلو میرا ہاتھ دکھرا ہے تو کوئی ہاتھ دباتا ہے تو ہاتھ سوتہ سوتانتر روپ سے اس کی سیوہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ میری ساتھ جڑا ہے میرے شریع کی ساتھ جڑا اسے لیے دیوتا بھگوان کے آنش ہونے کی کارن بھگوان کی پرسندتہ کے لیے ان کا آہوان کرتے ہیں ایسا بھاو بنتا ہے کی نہیں وہ دیکھنا ہے وہ سنکل پہ ہونا چاہے کہ نہیں کہ میں اپنے یہ صدگت آتما اپنے پریوار سے چلی گئی اس کے لیے دیوتا کا آہوان کراتا ہوں نوچنڈی پات کرتا ہوں کہ میرے گھر میں شانتی ہے وہ بھگوان کے انگ کی سیوہ نہیں ہے دیوتا وں انکو نکارتے نہیں یہ کہیں گے کہ آرہ اس میں سمجھ گوان کی کیا بات ہے وہ ہے لیکن انڈائریک کیوں کرتے ڈائریک کیوں نہیں کرتے بھگوان کسی یہ اپی چانین یا دیوتا یجنت سرد دیان منت تی اپی مام وہ کاؤ تی یجنت اویدی پور وقام اویدی پور وقام میرے لیے ہی ہوتا ہے یعنی ہم لوگ ان سے ارشا نہیں کرتے یا ان کا اپمان نہیں کرتے کہ دیو سے مرک لوگ ہیں بھگوان کہتے ہیں لیکن بھگوان یہ بھی تو کہتے ہیں کہ دیوتا مرک نہیں ہے دیوتا وں کے پیچھے پڑھنے والا اندری ترپتی کے لیے ہی جو سمائی گوان آتا ہے وہ مرک ہے کیونکہ وہ اپنی کام نا اور پھلو جو کام چلا ہے ان کے لیے دیوتا وں لیکن لیکن کو کہ آپ کیسے اس کا جوڑا ہو بھگوان کی ساتھ کرو گے کیونکہ دیوتا بھگوان کے انگ ہے ایک انگ کی پوجا کرو گے سارے شریر کی نہیں کرو گے لیکن ان کے ساتھ جوڑا کرنے کے لیے کہنا چاہیے کہ یہ سوطنتر نہیں سوطنتر روح سے اس کی سیوہ پوجا نہیں کرنے چاہیے لیکن جب سارے شریر کی پوجا ہو جاتی ہیں جیسے بھگوان کی پوجا تو سب انگ کی پوجا ہو جاتی ہیں تو ایس ہی پوجا کرنے یہاں ان کو بلائی جاتا ہے کہ دیکھو ہاں 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 ہولسیل بیزنیس ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری رام 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 یہ ہولسیل بیزنیس ہے بڑا اور کوئی ہے ما اچھا شریف پروپاد کی جائے آپ یہاں آگر پرشنا کر سکتے ہو